اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی سب کیسے ہمید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو ہے جی میں دائم کی کالک کو کس طرح کنٹرول کرتی ہوں اچھا بچوں گو نا کالک ہوئی جاتی ہے بے شک ماں جتنا مرضی کھانے کا خیال کر لیں یا جتنے مرضی فیٹر دو ہو دوں کے پلا دیں بچوں نے آخر میں کیا کرنا ہوتا ہے نیچے اس فرش پر ہی موہ لگا رہے ہوتا ہے ہر چیز جو ٹوئے ہوتا اور انہیں موہ میں ڈال لینا ہوتا ہے اس کی ویسے پیٹ میں درد وغیرہ ہو جاتی ہے اس لئے پریشان نہیں ہونا کالک سے بچنے کے لیے جی سب سے پہلے تو کالک ڈروپس ہیں کالک ڈروپس مارکٹ میں بہت زیادہ آتے ہیں کچھ میٹھے ہوتے ہیں کچھ کڑوے ہوتے ہیں اس لئے کیا کرنا چاہیے دو تین کالک ڈروپس لے لیں ٹیسٹ کنا ہے بچے کو جو ٹیسٹ اچھا لگا پھر اس کے پر سٹک ہو جائے جس طرح دائے کو میں نے دو تین کالک ڈروپس پلائے تھے وہ اس کو پسند ہے دائے کو ڈائے گیس کے نام سے وہ تھوڑے میٹھے ہوتے ہیں تو وہ راشوک سے پی لیتے ہیں دوسری چیز ہے کہ پیٹ پہ مساج کریں سرسوں کی دیل کی سرکولر موشن میں سردیاں آنی ہے تو میں آترائیل کی مساج نہیں کرتی تیل کی مجھے در لگتا ہے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے ایک سوڑ ٹھنڈ بچے کو لگ جاتی ہے پہ پوری سردیاں بچے کا ناگ بہتا رہتے ہیں اور بچے بیما رہتے ہیں تیسرا جو میں میتھڈ کرتی ہوں وہ ہے جی کہوہ گرمیاں ہو سردیاں ہو رات ہو آٹھ بجے میں دائے کے دودھ میں ایک کہوہ ملا کے دیتی ہوں پہلے اتنا سا کہوہ بلا دیتی ہوں پھر باقی جو بچ جاتے ہیں اس کو دودھ میں بلا دیتی ہوں بنانا صرف میں نے ایک فیڈر جتنے نائن یا ٹی ناؤنس جتنا اس سے زیادہ نہیں بنانا ڈیلی کا ڈیلی نیا بنانا ہے پرانا کعبہ بلانا نہیں چلے جی کہوہی کی رسپی پہت آسان ہے ایک دو تین چار انگریڈنٹس ہے ٹوٹل اور سب کے گھر میں یہ انگریڈنٹس موجود ہوں گے آپ لوگ رسپی دیکھ لیں پھر ہم پاپس آنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی رسپی شروع کرتے ہیں ایک چھٹکے جوائن چھٹکے آپ کی چھوٹی ہونی چاہیے اگر بڑی چھٹکے تو آدھی چھٹکے جوائن تین چھٹی لائچی موٹی لائچی کے اس کو کھول کے ہم نے چار بیچ نکال لینے ہیں اور جی پودینے کے پانچ سے سات پتے لینے ہیں میں نے سکھا کے رکھا ہے دائم کے لیے تاکہ ہمیشہ شورٹ ہو جاتا ہے رکھو فریج کے اندر تو خراب ہو جاتا ہے اس طرح سکھا کے جار میں رکھی ہوئے ہیں جب یہ استعمال ہو جاتے ہیں پھر اور سکھا کے جار میں کر لیتا تاکہ کسی بھی دن ناغا نہ ڈالے اس وجہ سے کہ پودینہ گھر میں اویلیبل نہیں ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے پانی پین میں ڈالنا ہے اور اس کو گرم کرنا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ بچہ رات آٹھ بچ سے لے کے جب تک سوتا نہیں ہے تب تک وہ کہوہ ختم ہو جائے بچانا نہیں ہے اگلے دن نہیں پینا بچ جائے گا تو ڈسکارٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی نیچے چولوان کریں گے اس کے اندر بوائل آنے دیں گے بوائل آنے ایک بات پھر اس کے اندر سے ہم سارے لوازمات شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی موٹی لائچی کو کھول لیا ہے اس کے اندر سے چار سے پانچ دانیں نکال لیے ہیں اور جو اس کی شیل ہے اس کو ہم دوبارہ اسی ڈبے میں ڈال لیں گے جس ڈبے سے ہم نے یہ نکال لی تھی کیونکہ یہ دوبارہ استعمال ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کا ہم نے استعمال نہیں کرنا یہ جو آپ نے کچھ چھوٹے سیڈز نظر آرہے ہیں یہ صرف اس کے اندر ڈال لیں پھر پلیٹ اٹھانی ہے پانی جس کو بوائل آرہا تھا اس کے اندر سب چیزیں ڈال دینی ہے چھوٹی لائچی کا مو کھول لیں آپ کھول دیں نہیں کھولنا تو ایسی ڈال دیں اثر تو چلا جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے پانی کا کلر جب چینج ہو جائے گا اس کے بعد دو منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے تیز آگ پہ جب پانی کا کلر وائٹ سے بلکل اس طرح کا کلر ہو جائے گا دو سے تین منٹ پکانا ہے زیادہ بھی پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا چولہ آف کر دینا یہ دکھا آف کر دیا اب اس کو تھنڈا کرنا ہے نیم گرم بچے کو پلائیں بہت گرم بینا نیم گرم ہلکا سا ہو کہوہ جی ہو گیا ہے ریڈی نیچ سے چولہ بند کر دیا اس کے تھنڈے ہونے کے انظار کریں گے کہوے کو بلکل تھنڈا تھنڈا نہیں پلانا ہلکا سا نیم گرم پلانا ہے ٹھیک ہے اگر کسی بچے کو عادت نہیں ہے کہوہ پینے کے جس طرح دائم کو عادت ہے وہ بہت شوق سے کہوہ پی لے تھا نم 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 کر کے سارا جس بچے نے فرش تائنگ پینا ہے وہ تھوڑا سا شہد ایٹ کرنے ہے تھوڑی سی شکر یا تھوڑی سی چینی ایٹ کرنے تاکہ وہ شوق سے پی لے کیونکہ ہلکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کہوے کا جس کو عادت نہیں ہوگی پہلی دفعہ اون آن کریں گے چونچا تو پھر ٹھیک ہو جائے گے پھر اب میں کیا کرتی ہوں کہ آٹھ پجے دائم کو دوں گی دو آنس فیڈر میں ڈال کے نیم گرم وہ پی لے گا پھر سونے سے پہلے جتنا کہوہ بچ جائے گا اس میں میں دودھ ڈال کے پلاوں گی اگر ایک بچہ گائی کا دودھ پی رہا ہے تو آدھا گائی کا دودھ آدھا کہوہ اس کو دے کے سلا دے اگر بچہ فورمولا ملک پہ ہے پاوڈر ملک پہ ہے تو اس کے لیے کے اندر فورمولا ملک ڈال کے ان کو پلا دے ساری رات سکون سے سویں گے اور رات کو ہی بچوں کو پیٹ میں درد ہوتی ہے سارا دن ہی ہوگی جب رات کو ماں کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے تب مڑوڑ اٹھ جاتا ہے امید ہے جی آج کی رسپے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی سمپل سی ٹی بچوں کے کہوے کی اگر آپ لوگ بچے کو کولک کا ایشو ہوتا ہے رات کو بار بار اٹھتا ہے ڈسٹرب رہتا ہے رات کو پیٹ سخت ہو جاتا ہے گیس کا پرابلم ہوتا ہے کسی بچے کو نے گیس کا پرابلم ہوتا ہے اور گیس ریلیز بھی نہیں کر رہا ہوتا وہ پیٹ کے اندر ہی گول 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 گھوم رہی ہوتا ہے یہ کہ وہ اس کے لئے بھی بہت ہی اچھا ہے گیس ریلیز کرنے مدد کرے گا کولک میں مدد کرے گا اور جی باقی آپ لوگ اپنی امیوں سے کچھے گا وہ آپ لوگ کو زیادہ اچھا قیٹ کرے گی کہ بچے کو کس طرح کسو انشو سننے والم کی گیس نکالنے کے لئے چلے جی امنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میں آنگی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ لئے جی رب رکھا اب میں دائن کو ہلکا سا نیم گرم ہو جائے گا پھر یہ کعوہ پلا دوں گی پھر سونے سے پہلے پھٹر بھی ڈال کے پلا دوں گی یوکے جی رب رکھا